دوہزار چوبیس سے پہلے بی جے پی بڑا خطرہ مول لینے کی کر رہی ہے تیاری کچھ بڑا احتحاسک ہونے والا ہے اس باری بی جے پی جب دوہزار چوبیس کے میلان میں آئے گی توفان مچائے گی دوہزار چوبیس کے پہلے ایک ایسا خانون آئے گا جو ملہ مولویوں کی دکان بند کر آئے گا موڈی نے بنایا ہے جو پلان خطرے میں پڑ جائیں گے بھائی جان اب مسلمان اپنی بیوی کو تڑاک نہیں دے پائیں گے چار چار شادیاں نہیں کر پائیں گے موڈی اب ایسی لگام لگائیں گے یہ سارے رام رام چلائیں گے جیسے ہی یہ خانون بن کر دیش میں آئے گا ہر ناغرک ایک ہی رنگ میں رنگ جائے گا ہر کوئی ہوگا ایک سمان میرا بھارت بن جائے گا مہان جناب خطرہ بہت بڑا ہے موڈی کا دوہزار چوبیس پہ جیتنے کا سپنا ٹھوٹ بھی سکتا ہے لیکن اصلی پی ایم وہی ہے جو دیش کے لیے سوچے جو دیش کی ترقی کے لیے سوچے سچا دیش بھکت وہی ہے جسے اپنے دیش کی جنتہ سے پیار ہو بس یہ سمجھئے سال دوہزار چوبیس سے پہلے وہ کام کرنے والے ہیں جو بھارت کے اتحاس میں سونڈ اکشرو میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گا جس قانون کو لانے کی تیاری موڈی کا رہے ہیں وہ پورے دیش کو ایک سوٹر میں باندے گا اس قانون کے آنے کے بعد کوئی مسلمان چار چار شادی نہیں کر پائے گا ملہ مولویوں کے دھرم کی آر میں چلنے والی دکان بند ہو جائے گی چلیے اب آپ کو کوئی خبر بتاتے ہیں امید ہے کہ آپ اس خبر کو شیئر ضرور کریں گے دراصل بھارت میں لمبے وقت سے ایک ایسے قانون کو لانے کی بات چل رہی ہے جو ہر انسان کو ایک سمان کر دیں ابھی فلال بھارت میں کرمینل قانون اور سویل قانون ہے لیکن اب بھونڈی جو کرنے والے ہیں اس میں آپ راتھیک ماملوں کے سنوائی سبھی دھرموں یا سمودائیوں کے لیے ایک ہی طرح کا کوٹ, پروسس اور سجا کا پرافدان ایک سمان ہو مطلب کتل اکر کسی ہندو نے کیا ہے یا مسلمان نے اس بات سے اف آئی آر سنوائی یا پھر سزا میں کوئی انتہ نہیں ہونا چاہیے ہر کسی کے لیے ایک ہی خانون ہو اور ایک ہی طرح کا سزا کا پرافدان ہو بس اسی بات کو ختم کرنے کے لیے موڈی سرکار نے ایک بل سنسد میں پیش کیا جس کا رام ہے یونیفارم سیویل کور اس کو لے کر بی جے پی نے دیج پر میں کومن لاؤ بنانے کے لیے وارٹر ٹیسنگ شروع کر دی ہے کیا ہی یہ کانون اور اس کے آنے سے کیا بدلے گا سمجھئے دراصل ابھی تک دیج پر میں دو طرح کے کانون ہوتے ہیں کرمینل کانون اور سیویل کانون کرمینل کانون میں چوری, لوٹ, مارپیر حتیہ جس سے آپرادھک ماملوں کی سنوائی کی جاتی ہے اور سیویل کانون میں سرہ دلوانے کی بجائے سیٹلمنٹ یا موافضے پر زور دیا جاتا ہے مسئلہ دو لوگوں کے بیچ پروپرٹی کا ویواد ہو کسی نے آپ کی مانہانی کی ہو یا پتی بطنی کے بیچ کوئی مسئلہ ہو یا پھر کسی پبلک پریز کا پروپرٹی ویواد ہو ایسے ماملوں میں کوش سیٹلمنٹ کراتا ہے پیڑت پرکش کو موافضہ دلواتا ہے سیویل کانونوں میں پرمپرہ, ریتی ریواز اور سنسکرتی کی خاص بھومکہ ہوتی ہے بھارت میں شادی بیعہ اور سمپتی سے جڑا ماملہ سیویل کانون کے اندر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ سرہ کے کانونوں کو ہم لوگ پرسنل لاؤ بھی کہتے ہیں اس میں الگ الگ دھنموں کے فیصلے اپنے حساب سے ہوتے ہیں پرسنل لاؤ کے تحت مسلم پرش چار شادی کر سکتے ہیں تو وہیں ہندو میری جیکٹ کے تحت پہلی پتنی کے رہتے دوسری شادی کرنا اپراد ہے لیکن جیسے ہی یونیفارم سیویل کورٹ عمل میں آئے گا تو یہ سارا سسٹم بدل جائے گا پھر پورے ہندوستان کے لیے ایک ہی کانون ہوگا پھر دھرم یا جاتی کی آدھار پر فیصلے نہیں ہوں گے پھر ہر کسی کے لیے ایک طرح کی سزا اور کانون بن جائے گا پھر کوئی انسان بیجے پی کا راستہ آسان نہیں ہے کیونکہ کسی بھی خانون کو بنانے کے لیے ایک تہائی بہمت کی ضرورت پڑتی ہے لوگ سما میں ایک کل 543 سیٹیں ہیں جس میں سے بہمت کے لیے تین سو باسٹ کی ضرورت ہوگی اور بیجے پی کے پاس کیول تین سو تین ہیں وہیں راج سما میں دو سو پچاس سدسے ہیں جس میں بہمت کے لیے ایک سو سر سٹ سدسوں کی ضرورت پڑے گی لیکن بیجے پی کے پاس ہیں کیول بیان میں ایسے میں اس بل کو خانون بنانے کے لیے بیجے پی کے لیے بہت مشکل ہونے والی ہے تو آپ کا اس خانون پر کیا کہنا ہے اور کیا یہ خانون آنا چاہیے کومنٹ کر کے پی رائے ضرور دیں